ام سائن رام میرے نام ہے سونیا اور میں سائن پوجہ چینل سے آپ لوگ کے لئے اس ہفتے کی سائن بابا کی گائیڈنس لے کے آئی ہوں یہ ہفتہ بہت ہی شب ہفتہ ہے کیونکہ اس ہفتے ہولی ہے اور ہولی میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب کچھ ماف ہوتا ہے سب کو مافی دی جاتی ہے سب کو ماف کیجئے سب سے پہلے تو استعوہار پہ اور سب سے مافی لیجئے آپ کو لگتا ہے اگر آپ نے کسی سے گلتی کری ہے کسی کے ساتھ گلت کیا ہے تو ان سے مافی مانگئے اور اگر آپ کے من میں کسی کے لئے بھی دویش ہے آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے میرے ساتھ گلت کیا ہے اس کو بھی ماف کیجئے کیونکہ مافی میں بہت زیادہ طاقت ہے جب آپ معاف کر دیں گے اور اپنے من کے اندر سے وہ میل نکال دیں گے جو آپ نے اس میل کو جوڑ کے رکھا ہے وہ میل اگر نکل جائے گا تو آپ کا من ساف ہو جائے گا اور جب من ساف ہو جائے گا تو بابا اپنے آپ آپ کے من میں اندر سما جائیں گے جب آپ بابا کا نام لیتے ہیں تو آپ کسی کے لئے بھی اپنے اندر گرج مت رکھئے کسی کو بھی گالی مت دیجئے کسی کے لئے بھی گلت مت بولئے اور کسی سے بھی کوئی امید مت کیجئے اپنے من میں سے یہ جو دویش بھاونہ ہے اپنے من کے اندر جو آپ نے ایک انفرگیونس کی بھاونہ بھر کے رکھ رکھی ہے اس کو نکال دیجئے اور پھر دیکھیں بابا کا چمتکار کیسے آپ کے اوپر بابا کی اسیم کرپا رہتی ہے تو شروع کرتے ہیں آئیے پہلے پائل سے تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے پائل سے جو نکلے ہیں ریمین سینٹرڈ بابا کی گائیڈنس ہے ریمین سینٹرڈ بابا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے جیون میں اکاغرتہ بنا کے رکھئے بہت سارا ایسا ایسا ہوگا آپ کے ساتھ کہ ایسا ٹائم آئے گا کہ جیون میں اتار چڑھا رہیں گے اور سب کے ساتھ رہتے ہی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہم کو یہ جیون ملا ہے تو اس کا مطلب یہ جیون بھی ہمارے کرموں کا فل ہی ہے اور یہ کرموں کا فل یہ کرم کا چکر ہے کہ ہم اس جیون میں جو بھی اچھا یا برا ویقت وطیت کر رہے ہیں وہ ہم بھگوان کی کرپہ سے ہی کر رہے ہیں اور اپنے کرموں کی وجہ سے کر رہے ہیں تو اگر آپ کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیون میں آگے کچھ بھڑ نہیں پا رہا ہے یا کچھ گلت چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے پاس آپ کا آس پاس کا انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو بھی کوئی بھی سب ہے آس پاس وہ سب میرے ساتھ گلت کر رہے ہیں تو ان سب باتوں کو آپ بابا کے چڑھنوں میں رکھئے اپنے جیون میں سنتولن بنا کے رکھئے وشواس کا سنتولن بنا کے رکھئے کیونکہ اگر آپ اپنے انوائرمنٹ میں اگر آپ لوگوں سے بحیث کریں گے اگر ان کو جواب دیں گے اگر ان situations پر react کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بہتر یہ ہے کہ آپ as a spectator ان ساری situations کو دیکھیں صرف دیکھیں اور یہ سوچیں کہ یہ آپ کے جیون کا ایک پارٹ ہے یہ آپ کا جیون نہیں ہے اور اپنے بس جیون میں آگے پڑھئے اپنے بابا پہ اپنا وشواس بنائے رکھئے اور اسی طریقے سے ہم کو آگے پڑھتے رہنا ہے جیون سائن بابا کے چڑھنوں میں سمرپت کر دیجئے جیسے میں نے اپنے شروعات کی ویڈیو میں بولا ہے کہ بہت اچھا تیوہار ہے ہولی کا تیوہار ہے تو اس میں باف کیجئے سب لوگوں کو اگر آپ کے من میں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا ہے تو سب کو معاف کیجئے اوم سائرہ جائے سائرہ سو پائل ٹو کے لئے آیا ہے شردہ فیت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کسی ڈیووٹیز نے پائل ون اور پائل ٹو دونوں ہی چنے ہیں کیونکہ پائل ٹو پائل ون آگی کی ایک کڑی ہے یہ سمجھئے سو پائل ٹو میں آیا ہے شردہ بابا ہم کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرے پہ وشواز بنائے رکھو کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا وشواز بابا پہ کم کر دیتے ہیں اور اس وقت بابا کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ آپ یہ سمجھئے کہ جب آپ کا کوئی ایسا وقت چل رہا ہوتا ہے جب آپ ایک برے وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے بابا ہماری طرف دیکھی نہیں رہے ہیں بابا ہماری بات سن ہی نہیں رہے ہیں اور یہ نارمل ہے کیونکہ میں نے خود نے پرسنل یہ احساس کیا ہے کہ جب آپ کا ایک ایسا ٹائم آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ اس ٹائم کو فیس کر پائیں گے تب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی نہیں بابا بھی نہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں بابا کی بھی کرپا آپ پہ نہیں ہو رہی ہے پر وہ ہی ہماری گلتی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے بابا ہمیشہ اپنی کرپا ہم پہ بنائے رکھتے ہیں ہمارا ٹیسٹ چلتا ہے اب ایسی بات نہیں ہے کہ بابا ہمارا ٹیسٹ کیوں لیں گے ماں باپ اپنے بچوں کا ٹیسٹ کیوں لیں گے لیکن یہ ٹیسٹ جو میں بول رہی ہوں یہ جو پڑی پرکشہ ہے وہ ہمارے کرموں دوارہ ہی بنائی جاتی ہے ہمارے پچھلے جنم کے کرم ہے جو ہمیں اس جنم میں بھوگنے ہیں اور شاید آگے بھی بھوگنے ہوتے ہیں تو بہٹر ہے کہ ہم ان کو بھوگ لیں اور بابا کا نام لیں گے اور تب ہم ان کرموں سے نکل پائیں گے ورنہ ہمارے لئے وہ کرمیں بہت مشکل ہو جائیں گے ہم نکل ہی نہیں پائیں گے تو جو ہمارا برا وقت ہے وہ اپسائی بابا کا نام لے لے کے ہی ہم نکال سکتے ہیں اس سے ہی ہم پار کر سکتے ہیں ان کرموں کو اور جتنا آپ بابا پہ وشواس بنائے رکھیں گے اتنا ہی آپ کا سمیں اور بھی اچھا سٹرانگ ہوتا چلا جائے گا تو میں یہی بولنا چاہوں گی اس ویڈیو میں اس پائل ٹو کے ڈیووٹیز کے لئے کہ اپنی شردہ بابا پہ کم مت کیجئے بابا چاہتے ہیں کہ آپ بابا پہ اپنا وشواس بنائے رکھیں اور ایک ایسا سٹرانگ پیلر جو ہوتا ہے ایک بہت سٹرانگ سٹون کی طرح ہے جس کو آپ ہلا نہیں سکتے ایک ماؤنٹین کی طرح ہے ویسے آپ اپنا فیت بنائے رکھیں اڈگ رہیے اور دیکھیں بابا آپ پہ اپنی کرپا ہمیشہ بنائے رکھیں گے ہمیشہ بنائے رکھیں گے اوم سائی رام جے سائی رام اور پائی تھری کے لئے آیا ہے مدر ارث مطلب ما یہ نیچر یہ جو مدر ارث ہے یا کہنا چاہیے پرکتی ہے دھرتی ماں ہے یہ آپ کو کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس کارڈ کا آنے کا مطلب ہے کہ جن جن بھکتوں نے یہ کارڈ چوز کیا ہے یہ پائیل چوز کیا ہے میں انسے ریکمنٹ کروں گی ان کو ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ضرور پیڑ لگائیں ضرور پیڑ لگائیں نیچر کو بلکل بھی پریشان مت کریں اور اپنے آچرن کو دیکھیں کس طریقے سے ہم جانے ان جانے پرکتی کو کشت پہنچا رہے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ جب کووڈ آیا تھا تو ہم سب لوگ اپنے گھر میں دبگ گئے تھے تو جب ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ انسانی سب کچھ نہیں ہے یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے ہم لوگوں کو ہم انسانوں کو ہماری انسانی فطرت ہے یہ کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم سب پہ راج کر سکتے ہیں ہم نیچر پہ بھی راج کر سکتے ہیں بہت سارے پیڑ کٹے ہیں بہت ساری گروت ہوئی ہے جب گروت ہم بولتے ہیں تو ہم اپنے آس پاس بیلڈنگز کھڑیوی دیکھتے ہیں کمپنیز کھڑیوی دیکھتے ہیں بہت گروت دیکھتے ہیں لیکن وہ سب اتنا آسان نہیں ہے وہ سب ہوا ہے کیونکہ ہماری مدر ارث نے سیکرپائز کیا ہے پیڑ کٹے ہیں اتنے سارے اور کتنے سارے پشو پکشیوں اور جانوروں کا گھر چھینا ہے اور اسی کی وجہ سے شاید وہ جو ناراضگی تھی نیچرم کے اندر وہ کووڑ کے روپ میں ہم سب لوگ کے اوپر آئی ہے تو میں یہی بولنا چاہوں گی جنہوں نے تھرڈ کارٹ چوز کیا ہے اور ان فاکٹ یہ تھرڈ کارٹ کے لئے ہی نہیں ہے یہ شاید جنرک ہی ایک میرا ایک ریکویسٹ ہے سب لوگوں سے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے آس پاس اور جہاں پہ بھی آپ لوگ کو لگتا ہے کہ پیڑ لگائے جا سکتے ہیں وہاں پیڑ لگائیے اور جو بھی پرکتی سے کنیکٹڈ ہیں چاہیں وہ جانور ہو چاہیں وہ پشو پکشی ہو ان سب کو کھانا دیجئے ان کا خیال رکھئے کسی کو بھی انسیسرلی پریشان مت کیجئے ہم راستے چلتے کسی کتے کو پتھر مار دیتے ہیں یا کوئی بھی اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو اس چیز کے لئے اپنی آواز کھڑی کیجئے روکیے یہ غلط کام اگر ہو رہا ہے تو اس کو بھی روکیے اور کئی نہ کئی اس مان کے چلیے کہ پرکتی آپ سے چاہتی ہے کہ آپ اس کا دھیان رکھیں اوم ساہی رام جے ساہی رام موسیقی